اپوزیشن مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ اکرم درانی نے نیب کے سامنے پیش ہو کر بیان ریکارڈ کروا دیا جس کے بعد نیب نے انہیں 12 نیویمبر کو دوبارہ طلب کر لیا اپوزیشن مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ اکرم درانی نیب راولپنڈی کے دفتر میں پیش ہوئے نیب حکام کے مطابق اکرم درانی سے تین کرپشن کیسز اساس آجا غیر قانونی بھرتیوں اور پلوٹس کی ایلوٹمنٹ پر تفتیش ہوئی تفتیش کے دوران اکرم خان درانی سے نیب نے سوالات کیے کہ کیا اپنے حلقے کے ستر لوگوں کو جالی ڈومیسائل پر وزارت میں بھرتی کیا کیا وزارت ہاؤسنگ کی افسران نے جالی ڈومیسائل پر بھرتیاں کی کیا بھرتی ہونے والے لوگ آپ کے حلقے سے تھے اپوزیشن مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ اکرم درانی نے جواب دیا مولانا مارش کے دھرنے کی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے وزارت سے بھرتیوں سے براہ راست تعلق نہیں وزارت ہاؤسنگ نے خالی آسامیوں پر میرٹ میں بھرتیاں کی گئی نیب راولپنڈی نے رہبر کمیٹی کے سربراہ اکرم درانی سے تفتیش مکمل کر کے انہیں جانے کی اجازت دے دی دو روز قبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے اکرم درانی کی زمانت میں 21 نومبر تک توسیح کرتے ہوئے نیب کو جواب جمع کروانے کا حکم دیا تھا جبکہ آمدن سے زائد اساسا جات کیس میں گرفتاری سے بچنے کے لیے جمعیت علماء اسلام فیر کے رہنما اور سابق وزیر اکرم درانی کے بیٹے اور داماد نے بھی زمانت حاصل کر رکھی ہے